تو میں نے اپنا کمبل لے لیا ہے جو سے میں نے آج ساف کرنا ہے تو یہ کمبل جو ہے تھوڑا گندہ ہوا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو زمین پر بچھا دیا ہے اچھا طریقے سے ہے یہ کمبل بہت بڑھا لیکن میں نے اس کی دو تہہیں بنا دی کیونکہ اتنی جگہ نہیں تھی کہ ایک ہی بار میں اسے ساف کر سکتا ہوں تو پہلے میں ایک سائٹ ساف کروں گی اس کے بعد میں دوسری سائٹ ساف کروں گی تو اس طرح سے میں نے کمبل بچھا دیا ہے اب میں اس پر ڈالوں گی سوڈا تو پھر میں یہاں پر سوڈا ڈال کے کچھ دیر کے لیے سے رکھوں گی اور پھر اس کو ساف کر لوں گی رگڑ لوں گی برش کی مدد سے اب میں نے لے لیا ہے سوڈا جو کہ میں اس کمبل پر ڈالوں گی اور پھر کچھ دیر تک لگا رہے نہیں دوں گی اور پھر جو ہے میں یہ کامبل کو اچھی طرح سے رگڑوں گی اور پھر اس میں جو بیکٹیئریاں ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگ اس میں سوٹا ڈالیں گے تو سوٹے سے بیکٹیئریا جرسیم جو بھی ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ میں اسے ڈال کر جو ہے دھوڑی دیر کے لئے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے اس کو رگڑ کر جو ہم نے اس میں سوٹا ڈالا ہوگا تاکہ وہ نکل جائے تو میں اچھے طریقے سے اسے رگڑ لوں گی اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ رگڑیں گے تاکہ اس میں جو سوٹا وغیرہ ڈالا تھا ہم نے تو وہ بھی نکل جائے اور ہمارے کمبلز میں جو جرسیم ہے وہ بھی ہٹ جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس میں جتنے بھی اس میں سے جو بھی گند وغیرہ تھا تو وہ نکلتا جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ گرش سے رگڑ ہیں اس کو اور ہمارے کمبل جو ہے ابھی کچھ دیر میں صاف ہو جائے گا تو ہم نے پہلے کمبل کو اس طریقے سے جو ہے وہ صحیح سے رگڑ لینا ہے تاکہ اس میں جو بھی جرسیم وغیرہ ہوں تو وہ صاف ہو جائے مٹی ہو وہ بھی نکل جائے تو اب میں نے لے لیا ہے پانی اور پانی کو میں نے تھوڑا سا عبالا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا ڈیٹول کیونکہ ڈیٹول میں جو ہوتے ہیں وہ جرسیم ختم ہو جاتے ہیں ڈیٹول سے اور بہت پیاری خوشبو بھی آتی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا ڈیٹول ڈالوں گی کیونکہ ہم نے کمبل دھونا نہیں ہے اس میں سے بیکٹیریاں نکال لیں ہیں اور جو اس میں سے تنی بدبو آتی ہے کمبل میں سے تو وہ ختم کرنی ہے تو اس وجہ سے ہم اس میں ڈیٹول ڈالیں گے تو میں نے اس میں ڈیٹول ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی شیمپو تھوڑا سا میں نے اس میں شیمپو بھی ڈال دیا ہے اور میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی تو میں نے اس میں ڈالا تھا شیمپو اور ڈالا تھا ڈیٹول تو وہ میں اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سوپا کپڑا اور اس میں کپڑا گیلہ ہو جائے گا اور اس میں سرف اور جو چیزیں ہیں وہ اس میں چلی جائیں گی ہمارے کپڑے میں اور وہ کپڑا ہم لوگ باندھیں گے پتیلے کے ڈکن کے ساتھ تو اب ہم لوگ اس کو گیلہ کریں گے اور اس کو اپنے پتیلے کے ڈکن پر باندھیں گے تو ہم لوگ اس طریقے سے پہلے اسے گیلہ کر لیں گے کپڑے کو اچھے طریقے سے اس میں جو جھاگ با آ گئے تو وہ بھی آ جائیں گی اور جو ہم نے اس میں ڈیٹول ڈالا ہے وہ بھی اور ہم نے جو اس میں ڈیٹول ڈالا ہے اس سے کمبل کی بدبو بلکل ختم ہو جائے گی اور جو شیمپو ڈالا ہے اسے خوشبو بھی آنے لگ جائے گی اب ہم نے اسے گیلہ کر لیا تھا اپنے کپڑے کو اور اب ہم اسے ڈکن پر باندھیں گے اور پھر اپنا کمبل جو ہے اسے ساف کریں گے تو یہ میں نے ایک ڈکن لے لیا ہے اور اسے ہم میں اس کپڑے کے اندر ڈالوں گی اور پھر ہم لوگ اس سے اپنا کمبل جو ہے وہ اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے یہ جو میں نے غلاف لیا تھا تکیہ کا اس میں میں نے پتیلے کا ڈکن جو ہے وہ ڈال دیا اور گٹان لگا دیا اور جو ڈکن لیا ہے اس کے جگہ ہے پکڑنے والی تاکہ ہم اس کو پکڑتا اچھی طریقے سے سفائی کر سکیں تو ہم نے اس طریقے سے جو ہے زور زور سے رگڑنا ہے یہ دیکھیں ہمارا کمبل یہ دیکھیں ہمارا کمبل اب صاف ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے اس طریقے سے اپنا پورا کمبل ہم نے اسی طریقے سے صاف کرنا ہے اور یقین جانے آپ لوگ کے کمبل میں سے اتنی پیاری خوشبو آئے گی اور کمبل دونا بھی نہیں پڑے گا تو اس طریقے سے ہم نے اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کر کمبل جو ہے وہ صاف کرنا ہے تو دیکھیں آپ یہ کمبل ہمارا کتنا چمک رہا ہے تو ہم نے پورے کمبل کو اسی طریقے سے صاف کرنا ہے زور سے رگڑ کر پتیلے کے ڈھکن کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے غلاف کے اور اسے جو ہم نے غلاف ہے اس کو گیلا کرنا ہے بار بار جو ہم نے پانی بنایا تھا ڈیٹول کا اور شیمپو مکس کیا تھا تو اس میں ہم نے اس غلاف کو بار بار گیلا کرنا ہے اور اسے ڈھکن پر لگانا ہے اور پھر اسی طریقے سے ہم نے رگڑنا ہے یہ کمبل دھونا جو ہوتا ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے کمبل ہوتے ہیں تو یہ ہم اپنے گھر پر نہیں دھو سکتے کیونکہ اس کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے بہت زیادہ تو کمبل جو ہے وہ بہت ہونا مشکل ہوتا ہے ہم لوگ باہر سے جا کے دھلواتے ہیں تو وہ بہت ساتھ پیسے لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اپنے کمبل جو ہے خود صاف کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ پانی کے بغیر بھی ہم لوگ صاف کر سکتے ہیں پہلے ہم نے اس میں سوڈا ڈالا تھا جس کی وجہ سے جرسیم ختم ہو کے تھے اور پھر ہم نے اس میں پانی پانی میں شیمپو اور ڈالا تھا ڈیٹول اور پھر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اپنا ایک ہم نے غلاف لے لینا ہے دھکیے کا اور اس کو پھر گیلہ کر لینا ہے اور پھر پتیلے کا ڈھکن لے کر اس غلاف کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر لے لینا ہے پتیلے کا ڈھکن اور پھر جو ہم نے غلاف گیلہ کیا تھا ہم پتیلے کا ڈھکن کو غلاف کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اچھے طریقے سے رگ رہیں گے اور پھر ہمارا کمبل جو ہے اور کئی دن لگ جاتے ہیں سکانے سے اور پھر جب دھو لیتے ہیں تب بھی اس میں سے جو ہے وہ بو آتی رہتی ہے کیونکہ کمبل جو ہوتا ہے وہ بہت موٹا آتا ہے جب ہم اسے دھو لیتے ہیں تو اسے سکنے سے تین چار دن لگتے ہیں اور پھر اس میں سے سمیل بھی آتی ہے کیونکہ اتنے دن تک یہ گیلہ رہتا ہے تو اس وجہ سے اس میں سمیل بھی آنے لگ جاتی ہے تو جب بھی ہم اس طریقے سے اپنے کمبل کو ساف کریں گے تو ہمارا کمبل جو ہے وہ بہت خوشبودار ہو جائے گا اور ساف ہو جائے گا تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کمبل جو ہے وہ ساف ہوتا جا رہا ہے اور نہ تو ہم نے اسے دھویا ہے اور لیکن پھر بھی ہمارا کمبل جو ہے وہ بلکل ساف ہو چکا ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹے سراخ ہیں یہ بھی ہم نے پہلے ساتھ کر لیے تھے برش سے اور اب ہم گیلہ کپنا جب اسے لگا رہے ہیں تو اس میں جو بھی مٹی وغیرہ ہے تو وہ نکل رہی ہے اور اس میں سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی آپ لوگ بھی یہ کر کے دیکھئے گا تو آپ لوگ کے کمبل بھی بلکل ساف ہو جائیں گے آپ لوگوں کو دھونے کی بھی ضرور نہیں پڑے گی اور کمبل میں سے بہت پیاری خوشبو بھی آئے گی تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا کیونکہ کمبل دھونا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور خواتین جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ کمبل کیسے دھویں کیونکہ کمبل دھونے کیلئے ایک تو کھولی جگہ چاہیے ہوتی ہے اور پھر بھی اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اسے اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ خود کمبل دھو نہیں سکتے تو ہم لوگ بہار سے ہی دلواتے ہیں ہم لوگ کمبل اپنے گھر میں اسی طریقے سے صاف کر لیں تو ہمارا کمبل جو ہے وہ بہت زیادہ صاف بھی ہو جائے گا پیکٹیریاں بھی ختم ہو جائیں گے اور بہت پیاری خوشبو بھی آئے گی اس میں سے